میں بھی اسی جو تحریک ابھی پیش ہوئی ہے تحریک التواہ اسی بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پارٹی کا موقف دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 1947 سے جب یہ خطہ تقسیم ہو رہا تھا تو بدقسمتی سے ایک مسلمان اکثریتی علاقہ جس کم کشمیر بھی کہتے ہیں اور حیدر آباد دکھن بھی تھا یہ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ اصول تیہ ہوا تھا کہ جس جن علاقوں میں جو جو قومیں بستی ہیں ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ مسلم اکثریت علاقوں میں یا ہندو اکثریت علاقوں میں ہندوستان میں یا پاکستان میں شامل ہوں کشمیر کیونکہ ایک اس کی جغرافیکل ایک حیثیت تھی اور بہت بڑا ایک علاقہ تھا اس کا حکمران ایک ہندو پندت تھا اور اس کی اکثریت جو تھی عوام کی وہ مسلمان تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے اور یہی طے کیا گیا تھا کہ ان رائے اکثریت رائے سے جو بھی کشمیری فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کیا جائے گا اور یہ حق آزان ہے صلی اللہ نزاک اللہ جی سردار صاحب آپ اپنی بات پوری کریں کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں اور اس کو اقوام متحدہ نے بھی ایکسپٹ کیا اور وہاں پہ ایک قراردات پیش ہوئی مگر بدقسمتی سے آج تک اس میں عمل درامت نہیں ہو سکا اور آج جو ایک فیصلہ ہوا ہے جو ایک آرٹیکل 370 انڈیا کے آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت تھی جو انڈیا کے کسی اور علاقے کو حاصل نہیں تھی بدقسمتی سے پوری دنیا میں اس وقت جو مذہبی جنونیت نے پسچلے دو دہائیوں سے پوری دنیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہندو مت کا سہارہ لیا اور ہندو اکثریت کو اس طرف راغب کیا کہ وہ اس کو میجارٹی ووٹ دیں اور ایک میجارٹی کی حکومت وہ بنا سکے وہ اس میں موڈی صاحب کامیاب ہوئے اور ہندوستان کے اکثریت پارلمنٹ کی ان کی جماعت کو ملی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس ہندوستانی جمہوریت کا ذکر کیا جاتا تھا اس کی جو خوبصورتی جمہوریت کی بات کی جاتی تھی اندیا کے اندر پوری دنیا کے اندر آج اس کا ایک حکمران جنونی ایک مذہبی وزیراعظم موڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایک خطے کا بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی ہے اس کی ایک قوت ہے اس خطے کے اندر اس کی ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے تو اس کا سرورہ ایک مذہبی جنونی کا ہونے کا مقصد بدقسمتی اس خطے کی کہ آج اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اور میرے خیال میں وہ اس خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے مگر ہمیں افسوس ہے کہ آج جس جمہوریت کی وہاں بات کی جاتی تھی آج اسی اسمبلی نے یہ قراردات پاس کی ہے کیا مولانا آزاد اور اسی جیسے مسلمان ہندو جمہوریت پہست گاندھی کے ملک کے اندر آج وہ فیصلہ ہوا ہے جو اس خطے کو جنگ کی آگ کی طرف دھکیل رہا ہے مولانا صاحب نے ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ نہ کرے کہ اس خطے کے اندر اگر جنگ لگتی ہے تو دو عرب لوگ ایٹوی جنگ سے ختم ہو سکتے ہیں مولانا صاحب میں نے ایک دو آٹیکلز پڑھے مجھے تو اس کا زیادہ علم نہیں ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنے بڑی جو دو ایٹوی قوتیں ہیں اگر ان میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کر کے جنگ لگتی ہے تو پوری یہ دنیا یہ قرارہ عرض سات دن کے اندر اندر تباہ ہو جائے گا تو پھر اس کشمیر کا حکمرانی کو نہ تو ہندوستان کو فائدہ پہنچے گا نہ پورے اس دنیا کے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے یہ پوری دنیا اس تباہی کے سامنا کر سکتی ہے تو ہمیں اس پہ بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو پاکستان ہمیشہ کرتا ہے ایک ایٹوی قوت ہونے کے باوجود جو ہمیشہ ہندوستان ہمارے اوپر دشتگردی مسلط کرتا ہے ابھی بھی میری رائے ہے اسمبلی کی ایک قراردات پاس ہونی چاہیے اقوام متحدہ کے نام پہ دنیا عالم اسلام کے نام پہ کہ ایسے حالات کو ڈیفیوز کیا جائے ان صورتحال کو جو شاید جو آج ہمیں تو زیادہ علم نہیں ہے نہ ہمیں بریف کیا گیا ہے نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بھی سپیشلی طور پہ جیسے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے دونوں ایوانوں کا اسی طرح چاروں صوبائی اسمبلیوں کو بھی بلا کے ایک بریفنگ دی جاتی ہمیں صورتحال سے فوراں جو موجودہ کرن سچویشن ہے اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان اس پہ ہمیں بریف کیا جاتا ان کیمرہ بریف کیا جاتا یا اسمبلی کے اندر بریف کیا جاتا تاکہ ہم زیادہ بہتر اپنا اپینین اور رائے دے سکتے جو آج نہیں کیا گیا ہے اس کو اس طرح کے حالات اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی ہو یا اس سے زیادہ سنگین صورتحال بنے تو ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے نیشنل اسمبلی سینٹ ہمارے لئے بہت قابل عزت قابل احترام ہے کیونکہ بہت بڑے ایوان ہیں ان کا حق ہے مگر یہ ہمارا بھی ہے کہ صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے اب آپ دیکھ لیں کہ تری سیونٹی کے ختم کرنے سے کیا صورتحال اس وقت خطے کی ہے تو صوبوں کو بھی اپنے اعتماد میں ان کو لینا چاہیے اور میں یہ قراردات جو ہمارے دوستوں نے پیش کی ہے اس میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی شامل کیا جائے اس کو بھی پی ٹی آئی کو بھی حصہ اس کا بنایا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایوان ایسے یہ قراردات پیش کرے اقوام متحدہ کی طرف سے ہماری ترخواست جائے یہاں سے اس حاؤس کی طرف سے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس مسئلے کو ٹیبل پہ لوگوں کو بلایا جائے دونوں ملکوں کو بلایا جائے اس خطے کے لوگوں کو اور امریکہ ریشیا جیسے سپر طاقتیں وہ اقوام متحدہ ان کو بلائے ان کو بٹھائے اور اس کے بعد کوئی ایسے نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ خطہ اس جنگ کی تبائی سے بچ سکے بہت بہت شکریہ جنا ٹیبلی